السلام علیکم سٹوڈالنٹس ویلکم بیک پو سمارٹ امیشنز احب سو آپ صاحب خیریت سے ہوں گے ایسے تمام سٹوڈالنٹس جنہیں ایئرپورٹ سکورٹی فورس میں ایئرپورٹ سکورٹی فورس میں انسپکٹر کے لیے یا پھر اسسٹنٹ ڈریکٹر کے لیے اپلا ہے کہ آپ کا انسپکٹر کی جوب کے لیے جو لاسٹ پاس پیپرز ہیں 2017 میں جو پیپر آیا تھا وہی پیپر آج کی ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کروں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آپ کے پیپر میں کیس طرح ہے کہ ایم سی کیوز آئیں گے آپ کو ایم سی کیوز بھی کچھ بتاؤں گا اور ان کا آنسرز بھی بتاؤں گا ایک ویڈیو آپ سے اس چینل پر شیئر کیا کروں گا وہ آپ نے لازمی تو اپنے دیکھ لینی تاکہ آپ کی انٹرویو کی تیاری اچھی ہو جائے اس کے علاوہ سے آپ پیس کی تیاری کے لیے جو انوارٹس وغیرہ ہیں وہ بائے بھی کر سکتے ہیں آپ کو ورس اپ نمبر اس ویڈیو کو اوپر مل جائے گا باقی کچھ اہم جو ایم سی کیوز ہے وہ میں آپ سے آج کی اس ویڈیو میں شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ پیپر آتا کس طرح کا ہے سب سے پہلے نمبر پر سنوز بات کریں تو آپ نے اس چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا اس کو لازمی تو آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی امام تر ایڈمیشنز کی سکالرشپس کی جو جو اپس کی اپڈیٹس ہیں ان کا نوٹفکیشن آپ تک پہن سکے تو سمجھ کچھ ایم سی کی ایم سی کے نورٹس پر گرہ جو ہے میں نے بنایا ہوئے وہی آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کروں گا ساب سے پہلے نمبر پر بات کریں وات یز ڈی کرنٹ اسلامی ایئر تو دوہزار سترہ میں یہ پیپر آیا تھا اس وقت دو اسلامی ایئر تھا وہ چودہ سو اٹیس تھا تو آج دوہزار چوبیس میں آپ کون سا اسلامی کیئر ہے یہ اپنے حساب لگا لینے حساب لگا لینے آپ کو اس کا بارے میں پتا ہونے چاہیے تو دوہزار سترہ میں یہ ایم سی کیوز آیا تھا کہ وات یز ڈی کرنٹ اسلامی کیئر چودہ سو اٹیس اس کا رائٹ اپشن تھا اس کے بعد ہاو میرنی ہاجوار پر فارنڈ بائدی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس کا سنجھ جو رائٹ اپشن ہے وہ ایک آنا ہے تو یہ بھی آپ کا پتا ہونے جائے اس کے بعد نیکس ایم سی کیوز ہے تھاڑ تو جو لاسٹ ریولیشن تھی وہ کہاں پہ ریولیڈ کی گئے دیورنگ میراج دیورنگ حجت الویدہ دیورنگ عید یا پھر نن نافدی حجت الویدہ اس کا جو ہے رائٹ اپشن ہے اس کے بعد چوتھی جو ایم سی کیوز ہے what is the shortest صورت صورت اکوصر اس کا جو ہے رائٹ اپشن ہے اس کے بعد پانچ میں نمبر پر which صورت is the heart of the holy قرآن صورت یاسی اس کا رائٹ اپشن ہے یہ ایم سی کیوز آلیڈی آ چکے ہیں اس کے بعد پانچ میں نیکس ایم سی کیوز ہے who was given the title of اس کا صورت جو رائٹ اپشن ہے وہ آپ کا جو ہے وہ حضرت حنزلہ جو ہے وہ رائٹ اپشن ہے اس کے بعد نیکس ایم سی کیوز ہے what is the total number of صورت تو توٹل نمبر آپ صورتوں کی جو تعداد ہے وہ صورت ایک سو چودہ ہیں اس کے بعد نیکس ایم سی کیوز ہے what is the first month of the اسلامی کلنڈر تو first month جو اسلامی کلنڈر کا ہوتا ہے وہ محرم کا ہوتا ہے تو محرم اس کا رائٹ اپشن ہے اس کے بعد نیکس ایم سی کیوز ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم delivered last sermon on either footer Friday prayer یا پھر اید الازہا تو سوچ اس کا جنہوں نے رائٹ اپشن دیا ہوا ہے وہ Friday prayer دیا ہوا لیکن میرے دیکھنے میں یہ جو ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے اس کو اس ایم سی کیوز آپ نے تو اس ایم سی کیوز کو آپ نے کنفرم کارلے نے باقی کتنی بھی ایم سی کیوز آپ کو بتا رہا ہوں وہ میں نے کنفرم کی نہیں ہے اس کے بعد نیکس ایم سی کیوز ہے what was the ارفہ کریم age at the time of the death تو سوٹس ارفہ کریم کی جو age تھی death کے وقت وہ کتنی تھی تو سوٹس اس کا جو رائٹ اپشن آنا ہے وہ 18 سال آنا ہے اس کے بعد نیکس ایم سی کیوز ہے who is the current US ambassador of پاکستان 2017 میں یہ ایم سی کیوز آئی تھا اس کا جو رائٹ اپشن تھا وہ ڈیوڈ ہیلی تھا اس کے بعد next ایم سی کیوز ہے who is the current پاکستانی ambassador to United State United State اس کا جو رائٹ اپشن تھا وہ ملیہا لوڈی اس کا جو رائٹ اپشن ہے اس کے بعد next ایم سی کیوز ہے business trains run from lahore to karachi اس کا رائٹ اپشن ہے اس کے بعد next ایم سی کیوز ہے what is the name of the اسکر ویننگ ڈوکمنٹری آفتی شرمین عبید اس کا جو رائٹ اپشن ہے وہ سیمین فیس ہے اس کے بعد next ایم سی کیوز ہے what drug was reported to be the cause of the death in the پنجاب institute of kardialogy اس کا جو رائٹ اپشن آنے وہ ایسو ٹیپ آنے تو اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ cause of death ہے یہ پنجاب institute of kardialogy میں اس کے بعد next ایم سی کیوز ہے what is the cause of stamp of عرفہ کریم revealed on her 8 جو ہے وہ رائٹ اپشن آنے اس کے بعد مزید کچھ ایم سی کیوز ہے ان کے بھی ڈسکس کر لیتے who was the پاکستان ambassador to USA سترہویں ایم سی کیوز ہے اس کا سوچ رائٹ اپشن آنے وہ سوچ آپ کا عزیز احمد چوہدری اس کا رائٹ اپشن ہے اس کے بعد next ایم سی کیوز ہے who was the first female minister of state of foreign affairs of پاکستان تو ہینہ illegal funds to politics جو ہے وہ اس کا رائٹ اپشن تھا illegal funds جو ہے وہ politicians کو جو ہے وہ دیا جاتا تو illegal funds to politicians اس کا رائٹ اپشن ہے english cricketer was jailed for the sport fixing اس کا جو ہے وہ رائٹ اپشن mervan west field جو ہے وہ رائٹ اپشن مرون west field اس کا رائٹ اپشن ہے یہ 20 ہمسی گر آج کی ویڈیو میں آپ کو بتائیں جو 2016 کے پیپر میں آئے تھے اس طرح نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے جتنے بھی پاس پیپر ہو چکھتے ہیں وہ میرے پاس مجیود ہیں آپ فیرز ہیں جو کرنٹ فیرز کی ہمسی کی ہمسی وہ کون کون سے ہیں کرنٹ بی جی کون ہے اس کے بعد بی جی آف ای آف کون تھا کرنٹ بی